ہومیز کچن ہم بناتے ہیں سب کیلئے جا رہے ہیں اسے آپ کا سٹین روز جو ہے وہ بہت ہی فلیور فل بنے گا اور مسالہ بھی اینڈ تک اوپر سے نہیں اترے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں تو سٹین روز بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے لائک پیس آپ چاہیں تو چیس پیس اور دوسرے پارٹس کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے تھائی کے پیسز بھی ہوتے ہیں اس سے بہت سوفٹ اور ٹینڈر جیوسی میٹ بنتا ہے اس طرح سے ہم لے کے اس کو کٹ لگا لیں گے کٹ تھوڑا سا گہرہ لگانا ہے اور ایک لائک پیس پہ دو دو کٹ اناف ہوں گے اس طرح سے اس پہ سارے کٹ لگاتے جائیں گے اب یہاں چکن پہ کٹس تو سارے لگا لیا ہیں اب نیکس ٹیپ آتا ہے اس کی صفائی کا تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے اس میں ایک ٹی سپون بھر کے نمک ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے وان فورس کب اس میں ہم نے ڈالنا ہے سفید سر کا اور اس کے بعد اس کو پانی سے بھر دیں گے اتنا پانی ڈالیں گے کہ سارے لائک پیس جو ہیں یہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں اس میں اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لئے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے یہ آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں یہ بلکل صاف ہو چکے ہیں جتنا بھی کوئی بلڈ یا امپیورٹیز نہیں وہ اس پانی میں آ گئے ہیں اس کو آپ نے باقی سادھا پانی سے نہیں دھونا اسی طرح ادھر سے نکال کے ٹوکری میں ڈال کے تو اس کو رکھ دینا ہے تاکہ ایکسٹر سارا پانی نکل جائے چلنجی اس تنی دیر میں ہم اس کی میرینیشن تیار کر لیتے ہیں تو میرینیشن کے لئے میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے نمک آدھا ٹی سپون ہم نے لیسن کا پاودر لیا ہے دو ٹی سپون لال میرچ لی ہیں دو ٹی سپون ٹکا مسالہ لیا ہے اور دو ہی ٹی سپون دھنیا پاودر لیا ہے اس میں ڈالیں گے ایک کپ دہی دہی اچھی گاڑی ہونی چاہیے اگر آپ کا دہی پتلا ہے تو اس کو آپ کپڑے میں ڈال کے تو اس کا ایکسٹر پانی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں لیمن جوس ڈال لینا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا کوکنگ آئل ان ساری چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ ایک پینچ فوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا ٹھیک ہے میرینیشن ہماری ڈیڈی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے جو لیگ پیس تھے ان کو بہت تیز گرم آئل میں فرائے کر لینا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ سے کریں گے اس کے بعد جب ہلکا سا کلر آ جائے گا تو دو سے تین منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے کر دیں گے پرپز ہمارا یہاں پہ اس کو پکانا نہیں ہے اس کا جو میٹ ہے اس کو لوگ کرنا پرپز ہے تاکہ جب ہم سٹین کریں تو یہ جو گوشت ہے اس کی بوٹی کا ریشہ ریشہ نہ ہو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے اچھا سا کلر آ گیا ہے بس ہم اس کو اب نکال لیں گے اور یہاں پہ اگر اس میں تھوڑا بہت کوئی بلڈ رہ گیا ہوگا تو وہ نکل جائے گا اس طرح سے یہ سارے چکن کو ہم نے نکال کے اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا ہے اب یہ میرینیشن کی طرف آ جاتے ہیں تو چکن کو ہم نے بہت اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا تھا یہ ذرا بھی گرم نہیں ہونا چاہئے نہیں تو آپ کی جو میرینیشن ہے وہ اوپر ٹھہرے گی نہیں اب ہم نے سارا چکن اس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے سارا مسالہ لگانا ہے جب یہ مسالہ اچھی طرح سے سارے لیک پیس پر لگ جائے گا تو اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ تین سے چار گھنٹے چھوڑنے لیکن اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو منیمم آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کو ضرور اس طرح سے رکھنے میں نے اس کو تقریباً اوور نائٹ چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے اگلے دن یہ بنانا تھا اب یہاں پہ کریں گے اس ٹین کی تیاری تو ایک پین میں میں نے ایک مگ بھر کے پانی ڈال دیا ہے اس طرح کی جالی تو تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو آپ خرید لیں بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے لیکن یہ آپ کے بہت کام کی چیز ہے اس کو رکھیں گے اس کے اوپر ہم نے ایک بٹر پیپر رکھ دینا ہے اور بٹر پیپر پہ اس طرح سے ہم نے سراخ کر لینا ہے سراخ اس لیے کریں گے کہ جو بھی اس میں سے جوسز ریلیز ہوں گے وہ اس میں جمع نہ ہوں اس طرح سے رکھ لیں گے اب سارا جو ہم نے میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ اس کے اوپر پھلا دیں گے اس طرح سے کر کے سیٹ کر لیں سارا یہاں پہ چکن سارا سیٹ ہو گیا ہے باقی جو میرے پاس مسالہ بچا تھا وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اس کے بعد اس میں ڈالیں گے سفید تل بہت ہی مزے کا ٹیسٹ دیتے ہیں آپ ضرور ڈالیے گا اس طرح سے ڈال کے تو اب ہم نے اس کو اسی پیپر سے کور کر دینا ہے اس کے اوپر میں ایک اور کور لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو کور کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کو چولے پہ رکھیں تو اس کی سٹین کہیں سے نکلے نہ اب اس کا لیڈ لگا دیں گے اور اس کو ہم چولے پہ رکھ دیں گے یہاں پہ پہلے پانچ منٹ کے لیے آپ میڈیم فلیم کریں گے جیسے ہی پانی تھوڑا سا گرم ہوگا بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گا تو پھر ہم سلو فلیم کر کے اس کو 45 منٹ کے لیے سٹین کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں 45 منٹ ہو گئے ہیں بہت اچھی سی سٹین بنی ہوئی ہے اس کے اندر اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ پپر ہٹانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہڈی سے چھوٹ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھی طرح سے گل گیا ہے پک گیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے نائف بھی پرک کر کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ گوشت بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا سٹین روست بن کے بلکل تیار ہے اس کی سب سے بڑی نشانی اچھا گوشت پکنے کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہڈی کو چھوڑ دیتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دیکھا ہوں ابھی تو بہت گرم ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو دیکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل نرم لائم گوشت بنا ہے بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر ہے اور ذائقے میں بھی انشاءاللہ بہت ہی مزے کا ہوگا یہ دیکھیں آپ بھی ان ٹپس کو فالو کرتے ہوئے اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے سٹیم روست بنائیے گا انشاءاللہ آپ کے سارے گھرونوں کو بہت پسند آئے گا آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں پھر ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تیل دین اللہ حافظ